جب ہم لوگ نے افغانستان کی مدد کی روس کے خلاف اب کل کے دشمن آج کے دوست بنتے میں نظر آ رہے ہیں اور روس اور پاکستان میں خطے کے حوالے سے قربتیں بڑھ رہی ہیں غزنفر صاحب اگلی میٹنگ جو ہوگی وہ موسکو میں ہوگی رشیہ میں ہوگی خطے کے حوالے سے انڈیا کو بھی چبری ہوگی یہ بات یہ بڑی امپورٹن میڈی ہے ہمیں انڈیا کی بودھر نہیں کہنا چاہیے وہ تو ہے ہی تیررس کنٹری موڈی سب سے بڑا دہشتگرد ہے اس وقت دنیا میں موان بھگوٹ موڈی راجویشور سنگھ راجنات سنگھ یہ دہشتگردوں کے باپ ہیں اور یہ دہشتگردی پریچ کر رہے ہیں پورے خطے میں اور کرتے رہیں گے کیونکہ ان کا دھرم اور مذہب ہی ہے سیفرون ٹیرزم پر یہ بیٹھے ہوئے انڈیپرنڈنس تحریکیں ان کے اندر پر یہ وہاں سے بھولے ہوئے ہیں اب بات یہ ہے کہ جو ڈیلی کے جو ملاقات ہوئی ہے یہ بڑی امپورٹن ملاقات ہے جو کل رشن ڈیلیگیشن تھا جس میں الیکزنڈر اسٹرنوک تھے ان کے وہ سی آئی ایس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور پاکستان کا ڈیلیگیشن تھا جس کو ڈیریکٹر جنرل ویسٹ ایشیا نے لیڈ کیا اور اس کی ایک تاریخ بن گئی آپ کو یاد ہے جب اشفاق پرویس کی آنی آمی چیف تھے تو وہ گئے تھے وہاں پر رشا گئے تھے اور وہاں سے ڈیفنس پروڈکشن کی بات ادھر سے شروعی تھی اس سے پیچھے چلے جائیں تو رشن نے اتنی بڑی سٹیل مل لگا کے دی تھی آپ کو جو آج آپ کوڑیوں کے دامو بیچنے کے چکر میں خود پیسے بنانے کیا حالانکہ رشن کہہ رہے کہ اس کو سیدہ واپس کیا جا سکتا ہے اب یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ جب دنیا میں الائنسز بننی ہیں قربتیں ریالائن ہو رہی ہیں سیئی انٹریسٹ ریالائن ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جب امریکہ نے سہوٹ یا سینٹرل ایشن ریپبلک کے رضا رکھنے کے لیے اس نے اپنے بیسز افغانستان میں بنائے ہیں یوکرین کے اس کے ساتھ پرابنم چل رہا ہے اور ابھی تو نیا ایشو آ گیا کہ جی روس نے مدد کی ہے ٹرمپ کی الیکشن میں اور ٹرمپ جس طرح نئے لوگوں کو پائنٹ کر رہا ہے جو روس کے نزدیک ہیں تو پاکستان کے لیے تو یہ ایمپیرٹیو ہے نا کہ وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو اور روس کے ساتھ اپنے انٹریسٹ شیئر کریے کیونکہ آپ کا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے روس کے آپ سینٹرل ایشن ریپبلک سے جب نکلتے ہیں تو آپ کدھر جاتے ہیں ماسکو کی طرف ہی جاتے ہیں نا جب پاکستان کا یہ آپ ٹرازٹ روڈ بند کر دیتے ہیں تو امریکن سپلائی کدھر سے لے کے آتے تھے وہ اسی رستے سے آتی تھی سپلائی جو سالانگ ٹرلن کے ذریعے آتی تھی جو اپنا بند ہو جائے تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی گاڑی بھی موو نہیں کر سکتی ہے تو یہ اس کے بعد روس نے آپ کو وہ ایمائی ٹونٹی فائی ہند ہیلیکاپٹر دینے کا کہا ہے جو بڑے اچھے کہا ہے مطلب ہے ایک لیٹسٹ اس کے اندر ورزن ہے تو پاکستان کو ایتکیوز دیولپ کرنی چاہیے اس کے اوپر فل کانسنٹریٹ کرنا چاہیے اور روس کے ساتھ ملکے بڑے سیریسلی ڈپلومیٹک ایفرٹ کرنی چاہیے لیکن ڈپلومیٹک ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں خواہر ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ ہی تو پیچھے رہ جاتی ہیں باقلی لوگ ڈپلومیٹک ایفرٹ کرتے ہیں ہم یہاں ڈپلومیٹک ایفرٹ کرتے ہیں رائیل شریف صاحب نے بھی اس کی ویگننگ بھی کی لیکن اس کو کتنا آگے بڑھا پائیں گے یہ بھی تو سوال ہے انی کا ایک ہی کہنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر ایک ہی چیز جو مانی جاتی ہے جس پہ عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کے نیشنل انٹرسٹ یہ دوستی ہیں یہ دشمنی ہیں ممالک کا یہ کوئی پرمنٹ فیچر نہیں ہے وہ آپ کے انٹرسٹ اگر سرف ہو رہے ہیں روس سے سرف ہو رہے ہیں تو ہمیں ضرور روس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے ہمارے اگر چائنہ سے سرف ہو رہے ہیں تو چائنہ کے ساتھ کرنی چاہیے تمام ممالک کرتے ہیں اب دیکھیں نا سعودی عربیہ نے مودی کو اپنا سب سے بڑا ایوارڈ دیا اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس مارکٹ بڑی زیادہ ہے انڈینز ان کو آفر کر رہے ہیں تو لہذا ان کے ساتھ ابھی بھی قطر جو ہے سب سے زیادہ جو وہاں پہ ایمپلائیمنٹ دیرے جا رہے ہیں انڈینز کو کیونکہ ان کے وہاں پہ انٹرسٹ سب ہو رہے ہیں تو یہ انٹرنیشنل لیشنز کے اندر آپ انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اس پہ میرا صرف اتنی کہنا ہے کہ دیکھیں ہم نے اگریمنٹس کیا مختلف ممالک کے ساتھ چائنہ کے ساتھ کیا ابھی اخبارات ہر روز بڑے پڑے ہیں کہ آپ کے جو اگریمنٹس سے وہ ٹھیک نہیں تھے آپ کے وہ آپ کے نقصانات میں جا رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ اچھی بات ہے ہمیں دو سی روس سے کرنی چاہیے نیچرل لائے ہے لیکن جو بھی اگریمنٹس اس میں یہ اہدارہ ضرور خیال رکھا جائے کہ دو چار سال کے بعد آپ کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ ہم نے اس ایگریمنٹ میں یہ پرویزن دال لیتے تو شاید ہمارا زیادہ فائدہ ہو جاتا کیونکہ ہم جلدی میں بہت سارے کام تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے خلاف جا رہا ہے تو وہی آپ نے جو بات کیا کہ فورن آپ کا وہ منسٹر ہے نہیں ہے فل فلیچ آپ کی جو فورن منسٹری ہے وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے بیسس پہ چل رہی ہے پرائمیسس آپ خود ہی اس کو لک آپٹ کر رہے ہیں تو اس کے ریزلٹ پھر اسی طرح کے آئیں گے ٹھیک ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں